ہم لوگ وہ سامنے اسی ویلڈنگ پر چیک کرتے ہیں اور یہ آپ اس کا تھرو دیکھ سکتے ہیں کتنے دور اس کا تھرو جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر آٹو کیئر پہ آپ کو ہم لوگ بائیک کی اسیسری سے دکھاتے ہیں لیکن کبھی کبار اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیزیں دکھاتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے آپ کو ہم لوگوں نے سٹن گنز بتائی تھی کوئی ٹارچ وغیرہ بتائی تھی تو آج بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں آپ کو سٹن گنز کے کوئی نئے مارڈل ہمارے پاس آئے تھے تو آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں ہوں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے حضر روایت ریکویسٹ کرتے چلیں گے کہ آپ نے اگر ابھی تک آٹو کیئر کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں ایک بیل کا ایکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں گے تو آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی بروقت نوٹفکیشن ملتی رہے گی ساتھی ساتھ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارے پیجز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں فالو اور لائک کر لیں بہت ساری اپ ڈیٹس جو ہیں وہاں پہ بھی موجود ہوتی ہیں پریسز کی اپ ڈیٹس وہاں پہ موجود ہوتی ہیں نیو سٹاک کی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ کو وہاں سے بھی انفرمیشن ملتی رہے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس سٹنگن کے نئے موڈلز آئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سٹنگن بتانے والا ہوں اور بڑا مزے کا سٹنگن ہے اس کا موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں 309 اس کا موڈل ہے اس کو انڈریپ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ایک قدر یوزر مینویل مل جائے گا جس کو پڑتا میرے حیالے کوئی بھی نہیں ہے میرے سمیت اس کے بعد بڑی مزے کی ایک پیکنگ مل جائے گی اور ساتھ میں ایک آپ کو مل جائے گی چارجنگ لیڈ اور ایک لیڈر کے پاؤچ میں بڑا زبردست قسم کا یہ کور ہے اور اس کور سے ہم لوگ اس کو باہر نکالیں گے اچھا یہ کور میں آپ کو بتاتا چلوں لیڈر میں ہے اور آپ اس کو بیلٹ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں مطلب آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بیلٹ کے ساتھ لگا لیں ہر وقت آپ کے پاؤچ میں رہے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس آج کی پرادکٹ اور یہ سافٹ قسم کی ربر یا پلاسٹک میٹیریل کہہ لیں بہت زبردست اس کا میٹیریل ہے بڑا اس کا یونیک قسم کا ڈیفرنٹ قسم کا ڈیزائن ہے اور اس پہ پورے انگلیوں کے لیے گریپس بنی ہوئی ہیں اس طرح آپ اس کو گریپ کر سکتے ہیں اور پورے ہاتھ میں ایک فارم گریپ اس کی ہو جاتی ہے فرانٹ پہ اس پہ آپ کو ایک قدد لائٹ مل جائے گی اور اس کی اوپر سٹنگن مل جائے گی سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا ایک قدد بٹن جو اس کی لائٹ اور سٹنگن کو آن کرتا ہے اور اس کے ساتھ سٹنگن کا پاور بٹن مل جائے گا آپ کو اور یہ پلاسٹک باڈی میں ہوتا ہے لیکن پلاسٹک بھی اس کی بڑی نرم قسم کی ہے جیسے دیکھنے میں تو ربر ہی لگ دی ہے بلکہ ہولٹ کی ہوئے بھی یہ ربر لگ دی ہے بیک سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس کا ایک قدد چارجنگ جیک اور اس کے ساتھ ایک قدد لائٹ مل جائے گی جو چارجنگ کی انڈیکیشن کو ظاہر کرتی ہے تو ابھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کو آن تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ایک سٹپ آن کرتے ہیں یہ بٹن جو ہے دو سٹپ میں آن ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک سٹپ میں آن کرتے ہیں تو اس کی لائٹ جل پڑتی ہے اور یہ کافی تیز لائٹ ہوتی ہے اندیرے میں بہت کام دیتی ہے اور خاص طور پر آپ کسی ایڈونچر کے لیے گئے ہوئے ہیں یا ویسے بھی رات کے بعد کہیں جا رہے ہیں ایون کہ آپ گلی میں بھی جا رہے ہیں کتوں کا ڈر ہوتا ہے تو ایک تو یہ لائٹ آپ کو کام دے گی اور سٹن گن تو آویسلی یہ ہے ہی تو ایک سٹپ پہ یہ لائٹ آن ہوتی ہے اور اس کو دوسرا سٹپ اگر کریں تو یہ سٹن گن آن ہو جائے گی اس کی یہ ریڈ والی انڈیکیشن جو ہے جل پڑی گی اس کا مطلب ہے ریڈ لائٹ کا مطلب ہے اس وقت سٹن گن ریڈی ہے اور سٹن گن کے لیے آپ یہ بٹن دبائیں گے اور بہت تیز بہت تیز اس کی پاور ہے اور بہت زیادہ پاور ہے اس کی آواز ہی کافی ڈراؤنی ہوتی ہے میں آپ کو پھر لگا کے سناتا ہوں اور آپ اس کا شولہ اس کا کرنٹ دیکھ سکتے ہیں جو باقاعدہ طور پر ویزیول ہوتا ہے اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں جو کرنٹ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے تو وہ کتنے زور کا لگ سکتا ہے بندے کو اچھا خاصا اچھال دیتا ہے خدا خاصتہ مرتا نہیں ہے بندہ کیونکہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے بندہ ہو یا کوئی جانور ہو لیکن یہ کہ اچھا خاصا جٹکہ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے میں آپ کو پھر سناتا ہوں بات کرتے ہیں کچھ پرائز کی تو یہ نئے مارڈل کی سٹنگ گن جو ہے یہ آپ کو اویلیبل ہوگی سولہ سو روپے میں ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ روپیز اس کی پرائز ہے بلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک ادھر سٹنگ گن ہے لیکن سائز میں تھوڑی سی بڑی ہے اور اس کا مارڈل ہے و ایس ایٹ زیرو نائن اور یہ ایک سٹک کی شکل میں آتی ہے سٹک ہوتی تو نہیں ہے لیکن سائز میں چونکہ بڑی ہوتی ہے اس لیے دیکھنے میں سٹک ہی لگتی ہے اس کو ہم ان باکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں بھی ایک ادھر چارجنگ کیبل مل جاتی ہے ڈائریکٹ دو سب بیس وولٹ سے یہ چارج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو پرادکٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں ایک فیبرک کا کور ہوتا ہے اس کا بڑا مزے کا کور ہے اور اس کے اوپر یہ ہوتی ہے گریپ جس کو آپ اپن کر کے اس کو باہر نکال سکتے ہیں اور یہ آپ کو یہ جو کور ہے یہ بھی بیلٹ کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے مطلب آپ کو ہینڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ بیلٹ کے ساتھ آسانی سے لگا سکتے ہیں تو پھر اب یہ پرادکٹ آپ اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک میڈ ہے اور پلاسٹک بھی اس کی اچھی کولٹی کی ہے اور اس کے نیچے بھی ایک ادت گریپ بنی ہوئی ہے جس کو آپ ہاتھ میں بہ آسانی ایسے گریپ کر سکتے ہیں چونکہ سائز میں بڑی ہے تو گریپ اس کے لیے ضروری بھی ہے تاکہ ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے اور بڑی فارم اس کے گریپ ہوتی ہے اس کے تین سائڈوں پر بٹن ہیں ایک یہ سٹن گن کے لیے بٹن ہے اور ایک یہ بٹن ہے جس سے سٹن گن آن ہوتی ہے اور سٹن گن نہیں سوری ٹارچ آن ہوگی اور ایک اس میں نیچے والی سائٹ پر پاور بٹن ہے جس کی مدد سے سارے بٹن جو ہیں اس کے آن ہوں گے سارے فنکشن آن ہوں گے ساتھ اس میں آپ کو چارجنگ جیک دیکھنے کو مل جائے گا ڈائریکٹ 220 وولٹ پر چارج ہوتی ہے اس میں ایک ادت سائرن بھی موجود ہے تاکہ امرجنسی کے طور پر امرجنسی کے وقت آپ کو وہ ضرورت پڑ سکتا ہے اس سٹن گن کی خاص بات یہ کہ عام طور پر تو سٹن گن فرنٹ سائٹ سے ہی کرنٹ لگاتی ہے لیکن یہ سائٹوں سے بھی کرنٹ لگاتی ہے اس کی یہاں تک انہوں نے یہ دونوں سائٹوں پر دیا ہوا ہے کوئی سٹپ سی دیوی ہے جس کے ساتھ آتھ لگانے سے کرنٹ لگ سکتا ہے تو بہت احتیاط سے اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر ذرا سی بے احتیاطی کی تو بندے کو خود بھی کرنٹ لگ سکتا ہے تو چلیے اس کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ والا بٹن جو ہے اس کو ہم لوگ آن کی پوزیشن میں لے آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ دو بٹن آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں یہ والا بٹن آپ ایک دفعہ آن کریں گے دو سٹیپس میں آن ہوتا ہے ایک دفعہ آن کریں گے تو بہت تیز اس کے اندر ایک لائٹ جل پڑے گی فرنٹ پہ ہی اس کی لائٹ ہے اور یہ فل فلیج جیسے ٹارچ ہوتی ہے ٹارچ کا کام کرے گی اور اس کو ڈبل آن کریں گے دوسری دفعہ بھی آن کریں گے تو یہ آپ کو الارم ایسے سننے کو ملے گا ایمبولینس کی طرح کا الارم ہے بہت تیز الارم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سٹنگن کا بٹن ہے اس کو آپ آن کریں گے تو اس کو بٹن کو دبائیں گے تو آپ نے شاید کیمرے میں کیپچر ہوا کے نہیں ابھی میں پھر جلا کے بزاتا ہوں بہت بہت تیز اس کا کرنٹ ہے ابھی میں آپ کو پھر لگا کے بتاتا ہوں آپ اس کی ذرا ساؤنڈ سنیے گا کتنی ایک ڈراؤنی قسم کی ساؤنڈ ہے اگلا بندہ یا کوئی جانور ہو وہ اس کی ساؤنڈ سن کے ہی باگ جائے گا بہت تیز ساؤنڈ ہے اور اسی حساب سے اس کا کرنٹ بھی ہے ظاہر ہے سائز میں بڑا ہے کرنٹ میں بھی زیادہ ہے فاور زیادہ ہے تو جھٹکہ بھی زیادہ لگائے گا بات کرتے ہیں کچھ پرائز کی تو یہ سٹنڈ گن آپ کو آویلیبل ہوگی 3400 روپے میں 3400 روپے کی قیمت ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ادت بیٹن سٹک اور سٹک بہت ایک ضروری چیز ہوتی ہے کبھی آپ ایڈونچر میں جائیں یا ایسے ٹریبلنگ میں جائیں تو سٹک اکثر ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر کوئی جانور وغیرہ آ جائیں ان کو پاننے کے لیے اور سٹک خاص طور پر اگر ہو بھی فولڈنگ تو بہت کار آمد ہوتی ہے تو یہ اس پیکنگ میں آتی ہے اس کو ہم لوگ ان باکس کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے اس طرح کی اور یہ بیسکلی فولڈنگ سٹک ہوتی ہے اور میٹل میں ہوتی ہے اس کی اوپر فارم کی گریپ ہے بلیک کلر کی فارم ہونے کی وجہ سے اس کی گریپ بہت فارم قسم کی ہوتی ہے بہت مضبوط گریپ ہو جاتی ہے اور اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ میں سائٹ پہ ہو جاتا ہوں اس کو ذرا سا جھٹکہ دینا ہے اور یہ اس طرح اوپن ہو جائے گی تو یہ میٹل میں آتی ہے اور سالٹ سٹک ہوتی ہے اور یہ پھر اس طرح اندر بھی نہیں جائے گی مطلب یہ کہ آپ اس سے کسی بھی چیز کو ہٹ کر سکتے ہیں اور اگلی چیز کا یہ اچھا خاصا کبارہ کر دے گی کیونکہ میٹل میں ہے اور بہت ہیوی قسم کی ہے تو اس کو جب واپس آپ اندر ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ آپ زمین پر اس کو ایسے مریں گے تو یہ خود بخود اندر چلی جائے گی بات کی جائے اگر اس کی پرائز کی تو یہ سٹک آپ کو ملے گی بارہ سو روپے میں ٹول ہنٹر ٹروپیز اس کی پرائز ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا لاسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس چینل پر پہلے بھی میں بتا چکا ہوں چند ویڈیوز پہلے بتایا تھا لیکن بہت سارے دوست چونکہ نئے ہیں تو میں نے کہاں دوبارہ بتا دوں یہ بیسیکلی ایک کری لائٹ ہے جیسے کہ آپ نے زوم لائٹ ہمارے پاس دیکھی تھی جو بائکس کی اوپر لگتی تھی کیز ایٹ تھرٹی تو اسی کا پوٹیبل ورجن ہے زوم آؤٹ کا اس کے اندر فنکشن ہوتا ہے بہت دور تک جاتی ہے سیم اسی پیٹرن بھی کام کرتی ہے جس پیٹرن بھی کیز ایٹ تھرٹی کام کرتی ہے اور یہ بھی کری کی لائٹ ہے تو روشنی تو اس کی تیز ہوگی ہی اور یہ چارجیبل لائٹ ہوتی ہے یو ایس بی چارجر کے ساتھ چارج ہو جاتی ہے آپ کسی بھی موبائل کے انڈرائیڈ کے چارجر کے ساتھ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ایک ادد یہ کتنا 6800 6800 ملی ایمپیئر کا ایک سیل مل جاتا ہے جو اچھا خاصا ایک آپ اس کو پاور بینک کہہ لیں بہت ہائی کیپیسٹی والا سیل ہوتا ہے اس کے اندر دو تین فنکشن ہوتے ہیں ڈیم کا بھی فل کا بھی سٹروب لائٹ کا بھی فنکشن ہوتا ہے اور زوم ان زوم آؤٹ کا فنکشن بھی ہوتا ہے بہت دور تک اس کی رینج ہوتی ہے ابھی آپ کو آؤٹ ڈو ڈیمو اس کا دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنا دور تک یہ تھرو کرتی ہے پرائیس میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں 1900 روپیز اس کی پرائیس ہے 1900 روپے پرائیس ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے تو چلیئے اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے تو چلیئے جی ہم لوگ باہر آ چکے ہیں اور یہ ایکزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے تری زوم لائٹ کا انیشل ڈیمو دیا تھا جو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا یقیناً تو چلیئے اب یہ اس والی پورٹیبل زوم لائٹ کا بھی اسی جگہ پہ ڈیمو دیتے ہیں اور یہ اس کو ہم لوگ کرتے ہیں یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس کو ہم لوگ کرتے ہیں اور آپ اس کا تھو دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی جب اس کو ہم لوگ زوم ان کریں گے تو آپ دیکھتے جائے یہ کس طرح زوم ان ہوتی جا رہی ہے پہلے تو یہ آپ زوم آؤٹ ہوئے ہوئے اس کا روشنی دیکھیں تھرو کتنی تیز ہے پھر اس کے بعد جب زوم ان ہوگی تو پھر آپ اس کا تھو دیکھیں کیسا ہے اور پھر اس کو ہم لوگ وہ سامنے اسی بلڈنگ پر چیک کرتے ہیں اور یہ آپ اس کا تھو دیکھ سکتے ہیں کتنے دور اس کا تھو جا رہا ہے اور اسی طرح جیسے کہ کری زوم لائٹ تھی اسی طرح کا اس کا تھو ہے اس کو ہم لوگ ذرا سا پارڈی کی اوپر بھی لگاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دور ہے اور کتنا کلیر نظر آ رہا ہے بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دور ہے درمیان میں روڈ بھی موجود ہے اور اس کی آپ کلیرٹی دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اس کے علاوہ بھی فنکشن موجود ہیں کہ اس کو اگر آپ ایک دفعہ دبائیں گے تو یہ فل لائٹ ہوگی دوسری دفعہ دبائیں گے ڈیم ہوگی تیسری دفعہ دبائیں گے اور ڈیم ہوگی اور چوتھی دفعہ دبائیں گے بند ہو جائے گی اور تھوڑی دیر اگر آپ اس کو دوا کے رکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے فلیش کرے گی فلیش لائٹ کا فنکشن بھی اس میں موجود ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ ڈیفرنٹ سے آئیٹم تھے بائک سے ہٹ کے تھے کیونکہ بائک سے آئیٹم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہوں گے تو کیسی لگی آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کون سا پرادکٹ آپ کو سب سے اچھا لگا وہ بھی ہمیں بتائیے گا اور آپ مزید کس طرح کے پرادکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازے دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں